سوال پوچھا گیا ہے کہ گھر کے اندر جادو کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اونٹ کی ہڈی رکھنا یہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھر کے اندر جادو کے اثرات سے بچاؤ کے لیے اس طرح کے دیگر معاملات سے بچاؤ کے لیے اونٹ کی ہڈی رکھنا یہ ایک منگڑت اور بے سروپاس سی بات ہے اس کا اسلام اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ انسان کو ایسی چیزوں ایسے عقائد یا ایسی باتوں سے انسان کو بچنا چاہیے بلکہ اس کے مقابلے میں کرنا کیا چاہیے جو چیزیں قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئی ہیں ایسی چیزوں کے اثرات سے بچنے کے لیے وہ انسان کلمات پڑے وہ صورتیں پڑے وہ آیات پڑے یا وہ دم وہ کلماتِ طیبات جو پیارے آقا علیہ السلام نے بیان کی ہیں وہ پڑے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صبح شام آیت القرصی پڑھتا ہے اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی سوائے موت کے اس طرح نظرِ بات سے بچنے کے لیے آخری دو صورتِ محوضہ تین صورتِ فلق و ناس یہ پڑنا چاہیے یہ آقا علیہ السلام کا معمول تھا حسنینِ کریمین کو اب دم فرماتے تھے اممہ جی ایشا فرماتی جب سرکار بیمار ہوئے تو پھر میں دم کرتی تھی پہلے خود سرکار اس طرح پڑھ کر فونک مار کر اپنے پورے وجود اور جسم اثر کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیل لیتے تھے جہاں تک ممکن ہوتا تھا تو یعنی انسان کیا کرے وہ چیزیں اختیار کرے جو چیزیں ان کا مقابلہ کر سکتی یہ تو نہیں ہے کہ ایک ہڈی ہے جو اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے اس ہڈی میرے کیا ہو سیکیورٹی کا بحث بن سکتی یہ بے سروپا باتیں ہیں بدعقیدگی ہے اور یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ انسان ہڈیوں کی طرف جا رہا ہے آپ کے پاس قرآن و سنت کا زخیرہ موجود ہے بہترین چیزیں بہترین کلمات دنیا کے موجود ہیں آپ وہ پڑھیں انشاءاللہ کوئی جادو نہ آپ کے گھر پہ اثر کرے گا نہ آپ کے کاروبار پہ اثر کرے گا اور نہ آپ کی ذات پہ کسی قسم کو کوئی اثر کرے گا